جب سے اس لوگ پال بل کا مساویدہ سارجنک ہوا دلی کے مکھے منتوی ارون کیجریبال اکثر کہا کرتے ہیں کہ نیتی سے بڑی بات نیت کی ہے اب اس میں آپ نیت دیکھئے ایک آندولن ہوتا ہے آندولن ایک مدے پر ہے جن لوگ پال آندولن سے پارٹی بنتی ہے کیوں کی یہ سب پارٹیاں جن لوگ پال لاغو نہیں کر رہے پارٹی ستہ میں آتی ہے کیوں کی جن لوگ پال کو لاغو کرے گی جن لوگ پال کا بل لے کے آتی ہے اور استیفہ دیتی ہے کیوں کی یہ جن لوگ پال کا بل پاس نہیں ہوا دوہجار چودہ کب ہے اور مکہ منطری کہتے ہیں میں ایک بار نہیں سو بار اس کرسی کو لات مار سکتا ہوں کیونکہ یہ بل میرے لئے بلکل پویتر ہے پھر دوبارہ جیتتے ہیں اب آپ کیا سوچیں گے کہ ٹھیک ہے بل تو ریڈی ہے آ جائے گا بل نہیں آتا اب نیب دیکھئے بل نہیں آتا چرچہ ہو رہی ہے ابھی ویچار کر رہے ہیں پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے بیرا بتا تو دیجئے کیا چرچہ ہو رہی ہے نہیں نہیں چرچہ جو ہونی تھی ہو چکی اب چرچہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر اس کے بعد کبینٹ سے پاس ہو جاتا ہے دیش کے لیڈنگ رائٹ ٹو انفرمیشن کے لوگ انہی کے اپنے سہیوگی عرونہ راجی نے وہ اپنا گروہ بدا آتے ہیں وہ پرشاند بھوشن وگرہ چٹھی لکھ کے کہتے ہیں کہ آپ کی کبینٹ نے اب بیسائیٹ کر دیا اب آپ سارجنک کر دیجئے بتا دیجئے کیا کیا ہے آپ نے تو دنیا بھر سے ٹرانسپیرنسی مانگنے والے اس دیش دلی کے مکھے منتری کہتے ہیں نہیں یہ کانفیڈنشل ڈاکیمنٹیں نہیں بتائیں گے آپ دنیا بھر سے ٹرانسپیرنسی مانگ رہے تھے آپ کہا کہا کرتے تھے کہ کمرے کے اندر کیمرے ہونے چلے تاکہ دنیا کو دکھے آپ اپنا بل سارجنک نہیں کرتے ہیں سارجنک کف کرتے ہیں جس دن آپ کے لیے لیگل مجبوری بن جاتی ہے اس کو سارجنک کرنا 48 گھنٹہ پہلے اور وہ بھی جب بل سارجنک ہو جاتا ہے آپ نے یاد کیا ہوگا ان دو دنوں میں جب سارجنک ہو گیا تھا 48 گھنٹہ پہلے تو باقائدہ دھمکی دی گئی کی ہے تو بریچ آف کانفیڈنشیلٹی ہو گیا لیگ کرنے والے کون لوگ ہیں ہم ان کو دیکھیں گے یہ دنیا میں ٹرانسپیرنسیز آنے والے لوگ ہیں آپ ان کی نیت دیکھئے اور پھر اس کے بعد جب آتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے ارے چھوڑیے ڈٹو وہی ہے دوہزار چودہ والا ڈٹو شبد آپ نے یاد ہے نا راملیلہ میدان والا کومہ فل سٹوپ وہی ہے پتہ نہیں یہ لوگ کیسے بات کر کے سوچتے ہیں کہ اگلی بار کامریہ کے سامنے کیسے آئیں گے پھر آپ ہی جاتے ہیں کومہ فل سٹوپ وہی ہے پھر اس کے بعد پتا لگتا ہے کومہ فل سٹوپ کو چھوڑ کے سب چیز بدلی ہوئی ہے پھر اگلے دن کیا آتا ہے کہ ارے ارے وہ راملیلہ میدان چھوڑیے یہ جو دوہزار چودہ میں بل آیا تھا اگزیکلی وہی ہے اور دیکھئے پرشاند بھشن کیسا آدمی ہے دوہزار چودہ میں سپورٹ کرتا تھا آج پلٹ گیا دیکھئے کیسا جھوٹا آدمی ہے چوبیس گھنٹے میں وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ بھی وہاں پہ بھی کومہ فل سٹوپ کوئی سیم تھا باقی ساری چیز بدلی ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد کیا بے شرمی پھر اس کے بعد اپر مکھیا منتری سدن میں آکے بولتے ہیں کہ ہمیں بدلنا پڑا کیونکہ سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دیا ہوا ہے اور وہ ججمنٹ کیا ہے وہ ایمنٹ پرسن جو ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کا راستہ بند کر دیتا ہے اس لئے ہمیں بدلنا پڑا مجھے کی بات یہ ہے کہ دوہزار چودہ کے پورے اس ڈرافٹ میں ایمنٹ پرسن شبد کا جکر ہی نہیں ہے اور اگر آپ کو اب تک پورا مجھا نہ آیا ہو تو کل شام کو ماننی اپوائنٹمنٹری جی نے جو سنشودن انٹریڈیوز کیے ہیں اس میں انہوں نے ایمنٹ پرسن کا جکر کیا ہے پرسوں جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں جس شبد کی وجہ سے پورا بل بدلنا پڑا سپریم کورٹ کے آرڈر کی وجہ سے بدلنا پڑا کیونکہ یہ شبد ایلاؤڈ نہیں ہے وہ شبد اوریزل میں تھا ہی نہیں اور یہ انہوں نے کل شام کو انٹریڈیوز کیا ہے جو ایمنٹ انٹریڈیوز کیا ہے اس میں کہتے ہیں ایمنٹ پرسن کو اپوائنٹ کریں گے جس کو تین دن پہلے کہہ رہے تھے جو سنشودن نہیں میں تو اب ان کا صرف یہ جھوٹ بتا رہا ہوں اس پوری پکریہ میں ہر قدم پہ جھوٹ 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 بولتے گئے نیت اس سے نیت ثابت ہوتی ہے کہ کس طرح کی نیت ہے آپ چرچہ نہیں ہونے دینا چاہتے سدن کے اندر وپ کا استعمال یہ وپ کی پرمپرا کیسے آئی تھی انٹی ڈیفیکشن بل سے آئی تھی انٹی ڈیفیکشن بل کیوں آیا تھا تاکہ ایم بلی ایم پی کو پیسے سے خریدا نہ جا سکے موں پہ تالہ لگانے کے لیے نہیں آیا تھا آج اس دلی اسیمبلی کے اندر سیلری جب اپنی بڑھاتے ہیں اس کے لیے وپ لگاتے ہیں کیونکہ اس ویکتی نے سیلری بڑھانے کا دیرود کیا تھا تو کل وپ لگایا گیا کہ اپنی سیلری بڑھا ہو اس کی بغیر نہیں بول سکتے تم یہ وپو اسیمبلی کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں وہاں تو یہ اس سے نیت کا پتہ لگتا ہے تو سوراج ابیان کی طرف سے ہم نے پہلے دن سے کہا ہے کہ ہم اسی بھاونہ کے انروپ بل چاہتے ہیں جس بھاونہ کا جکر شانتی بوشن جی نے کیا جو راملیلہ میدان کی بھاونہ تھی جس بھاونہ کو من میں لے کے اس دیش کے لاکھوں لوگ گھر سے باہر نکلے تھے پہلی باہر نکلے تھے کیا کیا سپنے لے کے نکلے تھے اور اس کو پورا ختم کر دیا تو ہم دلی کے ماننی مکہ منتری جی سے کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کچھ سوال میں بتا دیتا ہوں پھر پرشانت جی اس کے جو لیگل پہلو میں کل کا جو امنمنٹ ہے اس کے بارے میں سپیسیفکلی بتائیں گے پہلا اور آپ کو سمیں ملیے گا ان کو تو اسیمبلی میں تو سوالوں کا جواب ملتا نہیں ہے باہر سوال کوئی پوچھ نہیں سکتا آپ لوگ شاید کبھی کبھار پوچھ لیتے ہوں تو میں آپ سے انروت کروں گا کہ آپ پوچھئے گا اس بل کو دیش کا سب سے کرانتی کاری اور مجبوط بل بتایا جا رہا ہے آپ نے ہورڈنگڈ دیکھ لیا ہوں گے نا دیش کا سب سے مجبوط لوگ پال بننے والا ہے اور یہ بھی لکھ دیا ہے کہ انہ والا لوگ پال اس پہ انہ کے کیا بیچارہ ہمیں پتہ لگ جائے تو اچھا ہوگا دلی میں ہورڈنگڈ لگ گئے ہیں ہمارا ایک سوال ہے آپ اس بل کا ایک فیچر بتا دیجئے کیول ایک جو کسی دوسری راجعہ میں نہ ہو آپ دیش کا سب سے کرانتی کاری بل بنا رہے ہیں نا تو اس میں پانس دس تو چیزیں ایسی ہوں گی جو دوسروں نے نہیں کی تب ہی آپ دوسروں سے کرانتی کاری ہیں ہم کیول ایک فیچر مانگتے ہیں آپ ایک فیچر بتا دیجئے اس بل کا ایک پراودھان جو دوسرے راجعہ الڈی استعمال نہ کر چکے ہیں اور جب وہ بتائیں گے اس کے بعد میں پندرہ گنا دوں گا جو دوسروں نے کیے ہیں جو انہوں نے نہیں کیے ہیں دوسری بات جو رانتی بوشن جی نے سوال پوچھا تھا کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ دوہزار چودہ والا بل جس کے مانگ انہ ہجارے جسٹس سنتوش ہے گڑے شانتی بوشن اور پوری دیش کی جنتہ کر رہی ہے اسے بدلنے کی ضرورت آپ کو کیوں پڑی جو ڈپٹی چیف منسٹر نے بتایا تھا وہ تو جھوٹ نکلا چلو آج بتا دیجئے آج ویدان سبا میں چرچہ ہونے والی ہے آج ہی بتا دیجئے آخر ایسا کیا تھا کہ آپ کو دوہزار چودہ کا اپنا ہی بنایا بل جس کے لئے آپ کرسی کو سو بار لاکھ مارنے والے تھے وہ اس سے ایک دم آپ کا موہ بنگ کیسے ہو گیا بار بار پوچھا جاتا ہے دوہزار چودہ اور اس میں انتر کیا ہے آگے والے ایک پرشن ہم اسی سے بتاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ دوہزار چودہ والا بل آپ نے اس لئے بدل ڈالا چونکہ سپریم کورٹ نے ایمننٹ لوگوں کو سمیتیوں پر رکھنے پر لوگ لگا دی اگر ایسا ہے تو آپ نے اسی بل میں ایمننٹ لوگوں کو شامل کیوں کر لیا آپ دیش کی جنتہ کو گمراہ کیوں کر رہے ہیں یہ کل کا جو ایمننٹ آیا ہے اس میں سپیسیفکلی انٹریڈیوز کیا ہے انہوں نے یہ شکل چوتھا آپ پچھلے چار سال سے جن لوگ پال میں راجنیتے خستک شیپ کا بیرود کرتے رہے ہیں لیکن آپ نے لوگ پال کے چہن پرکریہ میں راجنیتاؤں کو اتنا عدھکار کیوں دے دیا اب شاید آج سرکار یہ ناٹک کرے گی کہ ہم نے بدل دیا چہن پرکریہ اس کی بھی حقیقت کیا ہے پرشاندی آپ کو بتائیں گے لوگ پال کو پد سے ہٹانے کا عدھکار آپ نے بدھان سبا کو کیوں دے دیا اس میں بھی آج شاید کلیم کیا جائے گا کہ نہیں نہیں اب ہم نے انہ کی بات سن لی ہے یہ بھی بڑا ناٹک ہے جو بات آپ گلا پھاڑ پھاڑ کے پوری دنیا کو بار بار سنا رہے تھے اب آپ ناٹک کرے گی انہ نے جا کے سجھاو دیا رہے ہیں تو سجھاو آپ کا تھا آپ ساری دنیا کو سجھاو دے رہے تھے آج وہ انہ کی سجھاو ہو گئے لوگ پال کی سوتنطر جانچ کا بھنگ بنانے کا دوہزار چودہ کے بل کا پرابدھان آپ نے کیوں ہٹا دیا دوہزار چودہ کے بل سے چن چن کے وہ ساری چیزیں نکالی گئی ہیں جو اس کو انڈیپینڈنٹ بنا سکتی تھی یہ ہمارا اوبجیکشن ہے صرف دو سوال نہیں ہے اپوائنٹمنٹ اور بسمسل تے تو بات ہو گئی ہے دوہزار چودہ کے بل میں انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ونگ تھا اس میں پروسٹیٹوشن ونگ تو رکھا ہے انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ونگ نکال دیا گیا ہے ساتھ ماہ پچھلے بل سے لوگ پال کی وطیعہ سوائبتتہ دینے کا پرابدھان کیوں ہٹا دیا گیا پچھلا بل صاف صاف کہتا تھا کہ لوگ پال کو ڈلی این سی ڈی کا یہ کنسولیڈیٹڈ فنڈ ہے اس سے ڈائریکٹ ملے گا اور ایک بار اس کو فنڈ کا جو شیئر مل گیا اس کے بعد اس میں ڈلی سرکار کوئی انٹیفیرنس نہیں کرے گی یہ دوہزار چودہ میں لکھا تھا اس بار ہٹا دیا گیا ہے پچھلے بل سے لوگ پال کے کام کاج میں باردرشتہ سنشت کرنے والے پرابدھان کیوں ہٹا دیئے دوہزار چودہ میں لکھا تھا کہ لوگ پال کی ساری پروسیڈنگز ریکارڈ کی جائیں گی جو بھی کمپلیننٹ چاہے گا اس کو ریکارڈنگ آویلیبل کروائی جائے گی اپنی ساری چیزوں کو اوپن ٹرانسپیرنٹ چیزوں پر طریقے سے کرے گا اور یہ اروند کیجری وال دس سال سے کہہ رہے ہیں اسی لئے انہیں میکسیہ سے عباد ملا تھا یہ کہنے کے لئے ٹرانسپیرنسی اوپننیس یہ والا پروبیشن نکال دیا گیا ہے پورا کلاوز نکال دیا گیا ہے پچھلے بل سے مکھے منتریوں اور منتریوں کو سپشٹ روپ سے لوگ پال کے تحت لینے والا پرابدھان کیوں ہٹا دیا گیا یہ بھی بات ابھی تک چرچہ میں پوری نہیں آئی ہے پچھلے بل میں سپیسیفکلی بتایا گیا تھا گورنمنٹ سرونٹ کیا ہے اس کی ڈیفینیشن دی گئی تھی اور اس میں کلیریفائی کیا گیا تھا چیف منسٹر منسٹر ایم ایل اے اس کے دائرے میں آئیں گے اس بار اس اڈچن سے ہٹنے کے لئے گورنمنٹ سرونٹ کی ڈیفینیشن کو ہی نکال دیا گیا اس سے اس بل میں کہیں چیف منسٹر کا جکر ہے تو کیبل سیلیکشن کمیٹی کے چیئر کے میمبر کے روپ میں ہے ایز ای پوسیبل ایکیوزڈ کہیں جکر نہیں ہے پسلی بات بہت کلیرلی اترہ کھنڈ کے بل میں کلیرلی لکھا تھا فور کلیریٹی ایٹ ایس بینگ سٹیٹیٹ بیٹ چیف منسٹر ایڈ اچیٹرہ نکال دیا گیا ہے اس کو اگر دلی سرکار کا کوئی کرمچاری دلی کی سیما کے باہر رشوت لیتا ہے تو اس کی جانچ کون کرے گا اس بار جو پرویشن بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دلی کی تیریٹری کے اندر جو بھی کرپشن ہوتا ہے تو اگر دیش کا ڈیفنس مینسٹر کچھ کرتا ہے تو اس کی جانچ دلی کا لوگپال کرے گا لیکن اگر دلی کا سیکریٹری نوڑا میں جا کے رشوت لیتا ہے تو اس کی جانچ نہیں ہو سکتی ہے شانتی موشن جی ٹھیک بتائیں گے لیکن پرویشن ایگزیکلی یہی ہے تیریٹری کے ڈیفائنڈ جیسے آپ نے تھانے دار والا معاملہ بتایا ہے بالکل یہی معاملہ ہے اور یو پی کا تھانے دار اس کی جانچ کر نہیں سکتا کیونکہ یو پی کے لوگپال میں نہیں ہے کہیں یہ سارے پرابدھان ایک سوطنتر لوگپال سے خود کو بچانے کی کوشش تو نہیں ہے اس لیے ہم آپ کے سامنے ہیں اس لیے نہیں ہیں میں سوراج ابیان کی طرف سے ایک چیز کہنا چاہوں گا آپ سب پترکار ہیں نے یہ کر دیا یہ آپ کی پرتکریہ اور آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو کئی بار چڑ بھی ہوئی ہوگی ہم ہاتھ جوڑ دیتے ہیں نہیں ہماری پرتکریہ دینے کا دھرم نہیں بنتا روز روز آم آدمی پارٹی کو کٹسائز کرنا یہ ہمارا دھرم نہیں ہے ہم نے کتنی بار آپ لوگوں کو کاؤ گا نہیں ہم نہیں دے سکتے ہماری کوئی ٹپنی نہیں ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے اس سرکار کے لیے ہر روز اکشب نکالنا ہر روز آلوز نہ کرنا ہمارا کام نہیں ہے آپ میں سے کئی ساتھی چڑ بھی گئے ایک دو لوگ گھر آگئے انہیں واپس بھیجنا پڑا یہ سوال ہمیں اس لیے اٹھانا پڑ رہا ہے کہ یہ بالکل نیونتم مریادہ کا سوال ہے یہ تو وہ ایک سوال ہے جس کو لے کے لاکھوں لوگ رامی رامیدان آتے تھے جس ایک چیز کے نام پہ سب کچھ کیا گیا تھا اس ایک چیز کو آج ختم کیا جا رہا ہے چن چن کے اس کو اور ابھی بھی ہماری اچھا ہے ہماری پرارتھنا ہے کہ سدبدی آئے سرکار کو اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں ہماری بات نہ سنیں آپ کی بات نہ سنیں بزرگوں کی بات نہ سنیں اپنی بات سن لیں ایک سال پہلے جو آپ نے دل بنایا تھا بس اس کو واپس لے آئیے اور میں آپ کے سامنے پھر کہتا ہوں یہ سرکار یہ بھی دوہجار چودہ کا بل کسی بھی کرشمے سے آج لے آتی ہے کچھ کرشمے کی ضرورت نہیں ہے ان کو صرف دو منٹ میں ریپلیس کرنا ہے بل کو اگر لے آتے ہیں ہم کل پریس وارتہ کر کے سواگت کریں گے ان کو بدھائی دیں گے اور اگر اس بل کو پھر گروہد کرنے کے لئے سینٹر گورنمنٹ کچھ کرتی ہے تو اس سنگھرش میں ہم اس سرکار کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور جنگ لوگ پال آندولن کے تمام سپاہیوں اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے بشارتی بشارتی بشارتی